ہلو فرینڈ دا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا ساغت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا ساغت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیفٹنگ انجینئر کے بارے میں ہے لیفٹنگ انجینئر کا کافی لوگوں کا کوششن سا لیفٹنگ انجینئر میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے جیسے آپ نے ہمیشہ ہمارا ویڈیو دیکھا کہ ریگنگ سپروائزر کیسے بنیں یا ریگر فورمین کیسے بنیں یا چارج ہینڈ کیسے بنیں تو اس طریقے سے ایک لیفٹنگ انجینئر بھی ہوتا ہے جو سائٹ کے اوپر ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے ہر جگہ ایک ایمپلیمنٹ ہوتا ہے الیکٹیکل سپروائزر یا الیکٹیکل انجینئر تو سیم اسی طریقے سے ایک کٹیگری ہمارے اندر بھی ہے جسے ریگر انجینئر یا لیفٹنگ انجینئر کہتے ہیں زیادہ تر لیفٹنگ انجینئری کہتے ہیں لیفٹنگ انجینئر کا جو سیلیری رینج ہے میکسیمم پانچ لاکھ اور پانچ لاکھ سے سٹارٹنگ ہے جسے کہیں چھ لاکھ بھی ہوگا لیفٹنگ انجینئر کا یا کہیں آپ دیکھے ہوں گے جی چھوٹا موٹا کمپنی ہے تو اس میں دو لاکھ دیڑھ لاکھ پر منت سیلیری ہوتا ہے لیکن انڈیا کی میں بات کر رہا تو انڈیا میں تھوڑا سا کافی کم ہے جیسے اسی ہزار نبی ہزار تو یہ سب کٹیگری میں آپ کو لیفٹنگ انجینئر میں ملے گا اب ہم لیفٹنگ انجینئر کیسے بنیں کوششنز تو ہمارا یہی ہوگا کہ لیفٹنگ انجینئر ہم کیسے بنیں لیفٹنگ انجینئر میں ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا اس کے بارے میں میں بتاؤں گا سب سے پہلے جو ڈیزائن کوئی بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک لیفٹنگ انجینئر ہے تو لیفٹنگ انجینئر کا یہی کام ہوتا ہے جو ڈیزائن ہے اسٹالنگ جو انسٹال کرنا ہے جو ہمیں ڈیزائن جو بھی میٹریل ہے اسٹال کرنا ہے یا لیفٹنگ انجنیر کا زیادہ تر یہی کام ہوتا ہے جیسے اب دیکھے ہوں گے کچھ ایسا میٹریل ہے جہاں پر پہنچ رہا نہیں ہے وہاں کا ڈرائنگ بنانا ہے آٹو کٹ کے ذریعے جسے آٹو کٹ آپ دیکھے ہوں گے کہ کافی لوگ کمپوٹر کے اندر آٹو کٹ کرتے ہیں جسے ڈرائنگ بناتے ہیں وہ ڈرائنگ بنانا پروپر اس کو ناولیج ہونا چاہیے جو اس کے بعد کوئی بھی ایسا میٹریل جو میٹریل اندر نہیں جا رہا اس کو کلکولیشن پروپر کرنا کلکولیشن کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کے لئے آلریڈی ان لوگوں پر سوفٹیئر ہوتا ہے سوفٹیئر کے اوپر ان لوگ کام کرتے ہیں اور بھی بہت سارے کلکولیشن ہوتے ہیں جسے انگل نکالنا ڈگری نکالنا اور ڈوم لیند نکالنا کلکولیشن کے ذریعے کتنا انگل بن رہا ہے کیا کپاسٹی بن رہا ہے تو انجینئرز کا یہی کام ہوتا ہے پرپیر پرپیر کوئی بھی لیفٹنگ کو پرپیر کرنا اچھے طریقے سے سیف پلان کرنا اس کے بعد سرویسنگ لیفٹنگ جو بھی ایکومنٹ لیفٹنگ میں یوز ہو رہا ہے اس کو پروپر سرویسنگ کرنا سرویسنگ چیک کرنا یا جاج کرنا کچھ بھی کہہ دے آپ اس کے بعد پرابلم سالف کرنا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لیفٹنگ انجینئرز جو ہوتا ہے وہ پرابلم سالف کرتا ہی ہی کرتا ہے کیونکہ ہنڈے پرسن اس کو ایکچولی اس کی جو پڑھا ہی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ پرابلم سالف کے بارے میں ہوتا ہے جیسے انگل کا ہی پہنچ رہا ہے اس کو انگل نکال کر پرابلم سالف کرنا اس میں کیا کپاسٹی لگے گا کیا رینج ہوگا کیا ایکٹیوٹی کرنا ہے تو کچھ اس طریقے سے لیفٹنگ انجینئر کا کام ہوتا ہے اس کے بعد مینجنگ ڈے ٹو ڈے لیفٹنگ آپریشن مینس رسپونسیبل جو مینجنگ ہے جو مینجمنٹ ہے اس کو پروپر ڈے ٹو ڈے اس کو آپ ٹو ڈے دینا آپریشن والے کو جیسے آپریشن میں جو بھی آپ کے ساتھ منیجمنٹ ہے لیفٹنگ انجینئر کا ایک ہی یہی کام ہے ڈے ٹو ڈے بائی ہر ڈوکومنٹس کو اپ ڈیٹ دینا اپنے اوپر والے منیجمنٹ کو اس کے بعد پلان کرنا اورگنائز کرنا سپروائز اینڈ سپروائز کے سپروائزر جو ہے آپ کے ساتھ جو لیفٹنگ انجینئر سے سپروائزر ہوتا اس کے ساتھ کلوز ہونا ڈے سپکونٹیکٹر کے ساتھ اور ٹیم جو بھی اس کے ساتھ ٹیم لیفٹنگ ایکٹیوٹی میں اس کو پروپر مینٹین کرنا اس کو سمالنا اس کی ذمہ داری ہے لیفٹنگ انجینئرز کی اس کے بعد کنڈکٹ روٹین چیک اور انسپیکشن جسے کوئی بھی لیفٹنگ ہو رہا روٹین روٹین لیفٹنگ ہوتا ہے جسے نون روٹین اور روٹین لیفٹنگ آپ جیسے جانتے ہیں جو ایڈ نوٹ میں کام کرتا ہے اس کو روٹین اور نون روٹین لیفٹنگ کے بارے میں پروپر معلوم ہے تو یہ سب چیز جو لیفٹنگ ہوتا ہے انسپیکشن کرنا روٹین ملوم دے سوال ہنوٹ میں اکافی بھی لیفٹنگ انجینئرز کی chopper س جو پوائنٹ ہے جوب ڈسکرپشن کی ہمیں کیا کیا پٹیکولر اور کام کرنا ہے پروائیڈ لفٹن پلائنٹ اور ریس آسسمنٹ یہ دو چیز بہت زیادہ ضروری یہ جوب ہمارے ڈسکرپشن میں آتا ہے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے جو میں نے اتنا دیر سے بولا آپ کو اس کے بعد آپ کو لیگل ریکارمنٹ جو بھی وہاں پہ ریکارمنٹ ہے جیسے اگر وہاں پہ جو یہ سٹینڈرٹ فولو ہوتا ہے جو کمپنی کا سٹینڈرٹ فولو ہوتا ہے اس کو لیگل ریکارمنٹ بھولتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے فولو کرنا اس کے بعد کم فرم ریکارمنٹ جو بھی لیفٹنگ آپریٹنگ کے دوران جو بھی ہوتا ہے لیمیٹ اس کا اچھے سے پروپر پلان کرنا آٹو کٹ کے ذریعے اور لیفٹنگ پلان پروپر مینٹن کرنا رس آسسمنٹ کو بنانے کے بعد اس سیٹ پر فولو کرنا تو فولو ہو رہا ہے کی نہیں اس کو بھی ہمیں برگ ٹریک ٹریس کرنا چاہیے تو یہ لیفٹنگ پلان ایڈوائزر جیسے ایڈوائزر مینس پھر پھر جو ہم لوگ لیفٹنگ پلان کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں ایڈوائزر کرنا ہوتا ہے لیفٹنگ پلان بنانے کے بعد اس کے بعد کم فرم کوئی بھی پلان کو ہم کم فرم اور ہمارا اس میں سین اور ہمارا پروپر لگی گا اس کے بعد کوئی بھی لیفٹنگ ہو رہا ہے لیفٹنگ ہونے کے دوران اگر آپ کو معلوم ہے کہ پچاس ٹن ہے یا کوئی جیسا میٹریل ہے جو ہائیوی کیٹیکل ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا ہے تو وہاں پر لیفٹنگ انجینئر کو جو بھی میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی ٹریننگ پروپر سب کو دینا جو بھی اس کے گروپ میں ہے ریس آسیسمنٹ ہیلتھ ہیلتھ ان سیوٹی جو ریکارمنٹ ہمارا اس کو پروپر ہمیں مینٹین کرنا یہی سب ہمارے ساتھ جب آپ لیفٹنگ انجینئر ہوں گے یا ہونے والے ہیں تو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دوسرا ہے کبھی بھی مارننگ میں آؤ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے لیفٹنگ انجینئر کو مین اس کا پوائنٹ جو جو بھی جوب ہے سائٹ پر اس کو پارٹیکلر سپیسیفک جو ورک ہے اس کے بارے میں ہمیں ٹول بوکس ٹاک کرنا چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے بیچلر ڈگری کا بیچلر ڈگری میں ہمیں جیسے ڈیپلومہ میکنیکل انجینئرنگ چاہیے اگر آپ سیویل انجینئر سے ہے تو بھی چلے گا لیکن اس میں لیا پوائنٹڈ گو میں آپ کو آگے بتاؤں گا ٹری ایئر پلس ریگولر کا بیچلر ڈگری چاہیے اس کے بعد لیفٹنگ پلاننگ آپریشن اینڈ ریگنگ کا آپ کو پروپر کورس چاہیے جو سٹرونگ بیک گرونڈ چاہیے آپ کو اور اس کے بعد ریگنگ اور پلاننگ کا کمیونکیشن پروپر اسکلز ہونا چاہیے آپ کے ساتھ اور انگلیش اگر آپ بیدیش میں ہے تو ساتھ ساتھ میں عربی ہوگا تو عربی کافی اچھا ہے اگر عربی نہیں ہے تو تو بھی چلے گا کوئی اسیو نہیں ہے اگر انگلیش آپ کا پروپر ہے تو بہت زیادہ اچھا ہے اگر انگلیش تھوڑا سا کم ہے تو اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے اس جوگ کے اندر ڈیفٹنگ انجینئر کے اندر اچھلی آپ کے ساتھ جو ہائیلی منیجمنٹ ہے وہ آپ سے کانٹیک کریں گے تو اس لئے کبھی بھی آپ ان چیزوں کو دھیان دے اس کے بعد اگر میں بات کروں جوب ڈسکرپشن کی جیسے ابھی میں نے بتایا اوپیٹول لولی کمپیٹنٹ پرسن یا آپوینٹنٹ پرسن جو دبائی میں ابودہبی میں یہ سب کافی زیادہ کورس چل رہا ہے لیا آپوینٹنٹ لیفٹنگ لیفٹنگ کا تو یہ سب چیزوں کا جو کورس ہوتا ہے یہ کورس آپ کو کمپنی کروائے گی آپ کو کہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کرنا ہے تو دبائی میں کافی جگہ پر ہوتا ہے اپوینٹنٹ پرسن اور لیا کا تو لیا آپ ریجسٹیشن کر کے لیا کے سائٹ پر گوگل میں سرچ کر کے لیا اپوینٹنٹ لیفٹنگ آپریشن کر کے سرچ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو کورس آن لین بھی دے دیا جائے گا لیکن اس میں اپروکس میں نے پتا کیا کہ ون لیک سے اوپر یا ایسی ہزار تک اوپر ایسا کچھ اس کا فیس ہوتا ہے سرویچ چارج ہوتا ہے تو زیادہ تر اگر آپ کو کرنا ہے تو کر سکتے لیکن زیادہ تر کیا کمپنی کروا دیتی ہے اور میں بھی زیادہ تر کمپنی میں یہ سب کورس کیا ہوں اس کے بعد ریسپونسیبل جو میں نے آپ کو یہ سب بتا دیا پرپیر ڈیلی کرین چیک لیسٹ پروپر مینٹین ہو رہا ہے اس کو پروپر چیک کریں گے ٹی بی ٹی کے بارے میں میں بتا دیا ہوں اس کے بعد اسٹیبلیش پروپر کمیونکیشن جو آپ کا ریگہ جو ٹی میں وہ پروپر ہونا چاہیے کلوز مونیٹر آل ایکٹیویٹی انشور کبھی بھی انشور کرنا چاہے جو بھی ایکٹیویٹی میں آپ کو مینٹین کرنا ہوگا جو بھی ہزارڈ ہے اس ہزارڈ کے لئے ہم لوگ ریس آسیسمنٹ بناتے ہیں ریس آسیسمنٹ ایکچلی ہے کیا اس میں ہزارڈ پوٹ کرتے ہیں اس لفٹنگ کرنے کے دوران میں کیا ہزارڈ ہو سکتا ہے کیا ہمیں مینٹین کرنا چاہیے کیسے ہوگا کیا ہوگا جو ہمارے جو کوشنز ہوتا ہے ہزارڈ کی ریلیٹیڈ میں وہ ہمارے ریس آسیسمنٹ ہوتا ہے ریس آسیسمنٹ کے بعد کبھی بھی ہمیں اس کو انشور بھی کرنا چاہیے وہ کیسے ہوگا کیوں ہوگا فیزیکلی جیسے ابھی ہم لوگ مو زبان سے بول دیئے اور کرنے میں بولنے میں کافی زیادہ فرق ہے تو اس لئے ہم لوگوں کو سارا کچھ مینٹین فیزیکلی کرنا چیئے سائٹ پر باقی میں نے آپ کو ایڈوکیشن کے بارے میں بتا دیا سیلیری کے بارے بتا دیا اور اس کا جوب ڈسکریپشن بتا دیا اس کے بعد آپ کافی جگہ پر دیکھیں گے ایکومنٹ انسپیکشن بھی کرتے ہیں تو ایکومنٹ انسپیکشن بھی لفٹنگ انجینئر کے اندر ہی آتا ہے تو یہ سب کام کرنا ہوگا آپ کو کافی زیادہ کچھ ایسی کام نہیں ہے لیکن کافی کم ہے اور کافی اچھا جوب ہے لفٹنگ انجینئر کا تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھا لگا اگر لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر